مولوی تے پھر بندہ اے ہو جائے ہوندہ اے آلہ حضرت بریلوی گل کی تی ہو ذرا عدب جنہیں سکھڑا ہو بے نا اوہ پھر امام احمد رضا بریلوی گڑھ سکھڑا آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے ہم واسطے سارے ہم بے عدبہ واسطے زکاة تے باہ بے چالا حضرت بریلوی چل دیاں چل دیاں کہ بندہ انہوں زکاة دے دیاں دلوں تے ملال نہیں آنا چاہیدہ تے جدوں زکاة دے نہیں ہیں تے پھر فوراں دے دے ہوئی اپنے نفس نو جتنا زلیل کر کے رائے خدا وجہ زکاة دے ہوئی آلہ حضرت بریلوی ہوں تے طریقے لکھیں کہ ایتھے نفس زلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وجہ دے ایتھے زلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وجہ دے پھر اینج کر کے زکاة دے پھر اینج کر کے وہ چل دیاں چل دیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوں دا بندہ کس ویڑا اینج ہو جائے نیکی دا خیال آن دے ہیں نیکی کر دینی چاہیدی بعد اچھ پھر وہ کئی ہیلے پانے آ جاندے ہیں نہیں کل کر جائیں گے پرسوں کر لیں گے ابھی زکاة کے پیسے نہیں ہیں ابھی پھر وہ مال آئے گا ابھی وہ فلانے نے کرز دینا ہے پھر وہ جیٹے پہلے پہ کوئی نہیں دیں دا لیکن جس ویڑے خیال آئے اس ویڑے کٹ گوے یہ ہے زکاة کمار آلہ حضرت نے دے اتباس کر دیں اور کر دیں اور فرمان لگے اللہ اکبر پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فین نش شیطان یجری من الانسان مجرد دمے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے جاتج بندہ چھٹا کی دے جاتج سیر جاتج بندہ نیک دے جاتج جناب شیطانی اثرات دے نہ کتے نہ کتے چلے جانے وہ باس کر دیں کر دیں آلہ حضرت بریلوی گل کے کی تھی فرمایا سیدنا وابن سیدنا ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہاں امامنا ابن الامام خود بھی امام تے امام تے پتر کریم ابن کریم آیا گلہ کرتے ہیں فرمایا حضرت امام محمد باکر امام محمد باکر پتا ہے کونن امام علی رضا گئے نا نیشہ بر تو اتے لوگاں کیا حدیث سناؤ تو امام علی رضا حدیث سنائی قال حدیث سنی ابی موسی القاظم آن ابی جعفر ان السادق آن ابی محمد ان الباکر آن ابی زین العابدین آن ابی الحسین آن ابی علی ابن ابی طالب قال حدیث سنی حبیبی وکرہ توعینی قال حدیث سنی جبریل سمیت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی موسیٰ قاظم نے انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باکر نے انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے علی مرتضی کہنے لگے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تھی میری اکھان تھی تھنڈک نے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہِ طیبہ میرا قلعہ ہے اور جس آدمی نے یہ کلمہِ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور جو میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا کہتے ہیں جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں کیا بات ہے بھائی ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی سمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کرتا اے نہیں ہو سکتا جے انہیں گل کیتی سی پچھو پھر آگے ہوتی گھتیج دو چار کوئی لا دیندہ کہ تینوں بکری کھاناڑا خنزیر کھاناڑا کوئی فرق نہیں معلوم ہے ایک بندہ خنزیر دے کباب کھاندہ آتے ایک بندہ خنزیر نو نجسل این مندہ تیرے نزدی کی نجسل اے برابرن تیرے نزدی ایک بندہ کتہ کھاندہ آتے ایک کتہ نو آرام سمجھ دا تیرے کوئی ترجیح کوئی نہیں ہے اے جی گفتگو سمبلی انج بہا کے تے پاکستان انہوں لنگ گلہ واسطے بڑے ہسی جڑی ہیں گلہ بہا کے سمبلی انج کر دیں لیکن انشاءاللہ اللہ دیا خفیہ تدبیرہ وما یالم جنود ربکا اللہ ہوا اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب بھی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہے امام محمد باکر میں اللہ حضرت فرما دیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں خود بھی امام ہے اور امام کے بیٹے ہیں خود بھی کریم ہے اور کریم کے بیٹے ہیں اللہ حضرت گل کے کی تھی اللہ حضرت فرما دیں کہ امام محمد باکر نے قبائے نفیس بنوائی یعنی بڑی قیمتی قبائے آپ نے بنوائی تارت خانے میں تشریف لے گئے وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا جی نہ دے دیں فوراں خادم کو آواز دی خادم قریب دیوار حاضر ہوا حضور نے قبائے معلہ کربلا معلہ تھے یہ عالی حضرت بریلوی گل کر سکتے قبائے معلہ یعنی جڑیہ آپ نے وہ قبائے پائی سی عالی حضرت فرمان دیں معلہ عالی حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی یہ عدب سکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سکھیں فرمایا قبائے معلہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آوا جب باہر رونہ کا فروز ہوئے اب دیکھیں نا انداز دیکھیں لیکن لفظ کیا ہے فرمایا جب باہر رونہ کا فروز ہوئے عدب ہی تو ہے مولانا روم فرمان دیں باہر گروہ ہے کیا دب با گروہ اختن آب مردی آب مردان رہ اختن مولانا روم فرمان دیں جس بندے جس عدب کوئی نہیں نہ نہ ہو انسان ہے نہ ہو دیکھیں کوئی انسانیت ہے یہی تکھر لے فرمایا جب آپ باہر رونہ کا فروز ہوئے خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی عرض کی تھی حضور بار دوسری تشریفی تھی لیانا سی بار آکے میں نے فرما دیں دے کہ اے حکیمتی جڑی کبائے اے فلان موتاج غریب نو دے دے دو کتنی جلدی کیسی بھئی آپ نے اندر ہوئی آواز اللہ دیتی کہ بھئی یہ فلان غریب کو دے دو آپ نے کیا فرمایا فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا لیکن گل اگلی ہے پوری سننی ہاں گل اگلی ہے گل اگلی ہے فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا آلہ حضرت آکھے گل کی اے درہ گل سننہ نا رہی ہے دب دی آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں فرمایا سبحان اللہ یہ آلہ حضرت گل کی تھی فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو انہا عبادی لے صلق علیہم سلطان کی آغوش میں پلے عزل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا سب پر میرا قابو آ جائے گا انہا عبادی لے صلق علیہم سلطان اللہ نے فرمایا کہ تُو میرے جڑے بندن انہا دے تُو قابو نہیں پاسکتا آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے یہ احتیاط ان کی ہے جو انہا عبادی لے صلق علیہم سلطان کی آغوش میں پلے اگلی گا انہا ما یرید اللہ لیو زبانکم رجسہ آل البیتے ویتحرکم تطہیرہ کے دریاں میں نہائے دھلے فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو انہا عبادی لے صلق علیہم سلطان کی آغوش میں پلے یعنی امام زین العبیدین کی آغوش میں پلے کیوں جی امام زین العبیدین کی آغوش میں پلے اور وہ ہیں قوم انہا ما یرید اللہ لیو زبانکم رجسہ آل البیتے ویتحرکم تطہیرہ کے دریاں میں نہائے اور دھلے کیوں جی کوئی ہے کائنات جی وجہ دب دیگل کرنے ایک زمانہ تھا شریف مکہ کا دور تھا اعلیٰ حضرت حج پہ گئے وہ ہندوستان کی بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو گمبد خزرہ کے پاس دو خجور کے درخت تھے اب تو نہیں ہیں تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تقیل واندہ اور اس نے کہا کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے لوگوں نے کہا واہ واہ کمال کرتی کیسا تقیل واندہ بڑی دات پائی نا لوگوں سے تو کسی نے آگے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا کیا تقیل واندہ ہے اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی چہرے پہ جلال آ گیا رگے غیرت پھڑکنے لگی کہا اس کو یہ جررت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلہ کے خیمے سے تشبیح دی لیلہ کی اوقات کیا ہے تھر تھر کانپنے لگے کہا بلا کے لاؤ اسے بلایا گیا حاضر کیا گیا اس کا خیال تھا مجھے داد میں لے گی لیکن کہا کہ تُو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیح دی لیلہ کے خیمے سے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی تو فرمایے اس کی اصلاح کر لو دی حضور آپ اصلاح دے دیجئے فرمایے تمہارا مصرہ اولہ ٹھیک ہے مصرہ ثانی میں اصلاح ہو گئی اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے مجنون کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے تو حضرت نے اصلاح دی کب ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے سخن و شائری شہری آر اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہے تو قاب بن زہر انہوں نے کیا کہا انہ رسول لنورن یستزاؤ بہی محمدن سیف من سیوف الحند مسلولو حضرت قاب بن زہر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا جب یہ قصیدہ پڑ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے قاب بن زہر کو دے دی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنا خان کو بلائیں نات خان کو بلائیں اس کو بعد میں آپ نظرانہ دے سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں اس کو جببہ دے سکتے ہیں اس کی جو خدمت کرنا چاہے گا سکتے ہیں یہ مرے حضور کا طریقہ ہے لیکن یہ تماشا نہ لگائیں یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے اور پھر جس شیر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شیر بھی چھ بار پڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شیر چودری صاحب کے نام اور سارے شیر حضور کے نام چودری صاحب کے نام کوئی شیر نہیں سارے شیر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں نات کا ایک ایک مصرہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اور ایک ایک نکتہ میرے حضور کے نام ہے پھرا شیر نام کر دیا کیوں اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دی تو اس کے نام ہی شیر ہوگی یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شیر کرنے والا یار یہ تو چودری صاحب ہوئے کون ہے کون ہے جس کے نام شیر ہو جو حضور کا شیر ہو جب حضرت سیدہ سندھیک اکبر پہ آخری وقت آیا نا آخری وقت تو پھر ام الممنین سیدہ آشادی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساتھتا نکل پڑا وَاَبْ يَدُ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شیر کہا تھا تو چیرہ اس طرح تم تمہا رہا تھا تو یہ مثلہ ان کی زبان پہ آ گیا تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کے ٹوٹ رہی تھی ایسے سر کیا اور کہا زاکر رسول اللہ یہ ابو بکر کی شان نہیں یہ میرے رسول کی شان ہے تو ناد کا شیر تو نظر نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عقس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کی اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیئے تو انہوں نے کہا زاکر رسول اللہ نہیں نہیں یہ شان میرے حضور کی چودرز صاحب کو انہوں نے لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا اس نے عقید چھیر لیے قدریں پامال کر دی اور ہمارے بہت سارا انار خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شیر حضور کے لیے اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں جانتے ہوتا ہے یہ انار کا شیر ہے اور تو کون ہے تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع مصاب اور محدث تھے بہت بڑے پیلی بیٹھ میں رہتے تھے ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں یہ مجدد ہے اپنے وقت کا حالانکہ وہ محدث تھے وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے انہوں نے مجدد کہا پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا ایک ہزار کتاب لکھی فاضلِ برین میں اتنی پڑی یہ ہے بچوں سے میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھیں کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کیتی ہیں استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لے نا پیپروں میں آ جائے گے یعنی پوری پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی سکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے موٹی موٹی تیاری ہوتی ہیں نا یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہوگی ہے کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے اور فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے یہ کامی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھا لے کا آلہ حضرت نے ایک ہزار کتاب لکھی اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کی امبار لگا دیئے ایک حوالہ نہیں دیا کئی ایسی جگہ ہیں جہاں آلہ حضرت رحمت اللہ نے ایک ایک بات کا سوہ سوہ سو حوالہ پیش کی ہے نہیں اتنا کمال اللہ نے اطا کیا آپ آج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانے بیان کرنا حضور کی عظمت پر لکھنا بڑا موضوع ہے اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا کچھ لوگ فقہ پر فقہ آپ نے فقاحت پر سب سے زیادہ کام کیا لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے وہ نبی کریم کی محبت کا اور لکھا تو پھر کمال لکھا پھر کمال لکھا اور حد کر دی مکہ شریف میں تھے بخار بڑا زیادہ تھا اور آپ گئے ہوئے تھے ہاج عمرے کے ارادے سے تیز بخار تھا تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علمِ غیب ہے دو گھنٹے میں علمِ غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی دو گھنٹے میں اور کوئی لائبریری نہیں کوئی حوالہ نہیں تو کسی نے کہا یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میرا میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے یہ میرا حضور سے غلامی کا تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانے بتاتا جاؤ گا میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤ اور پھر تعریف ہے کس کس کی کی حضور کی اولاد کی کی اصحاب کی کی نبی پاک کے غلاموں کی کی ولیوں کی کی صوفیاء کی کی علم بڑا تغرہ اللہ نے دیا کسی نے پوچھا تو یمم کس مٹی سے جائد ہے تو مٹی کی اسی کسمیں بیان کر دی مٹی کی اسی کسمیں فرما دے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے ایک کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتی ہے ایک سوتی ہوتا ہے ایک ریش میں ہوتا ہے ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے ایک میں جذب نہیں ہوتی ہے ایک سے دونے سے جلدی نکل جاتی ہے ایک سے جلدی نہیں نکلتی اسی کسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے اس سے نہیں ہوتا اس سے ہو جاتا ہے اور جواب بڑے شاندار دہتے تھے ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کے سنت کا فرمانے لگے فرض کا تو کہنے لگے پھر سیدھا مو دھویا کریں آپ وضو میں پہلے ہاتھ دوتے پھر کلی کرتے پھر ناگ میں پانی ڈالتے تو مو فرض تو مو دھونا ہے پہلے ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے ناگ میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے کلی کرنا بھی تو آپ نے تو پہلے تین سنتیں دعا کی پھر وضو فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی موت دل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لئے نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو زیادہ گرم ہو تو مو جل جاتا ہے اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے اور حکم دیتی ہے کہ بد بھو والا نہیں ہونا چاہیے فرمایا اس لئے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں تین سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں اور کہیں مو نہ جلا لینا اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ مو میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں پھر کہ ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بھو تو نہیں آتی فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری تین سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزا آگائے گا آل حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے باتیں بہت ساری ہیں کچھ خالص علمی ہوتی ہیں کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں علماء میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہے خیر آپ تو علماء میں مسئلہ میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں قدر تو انہوں کی پتہ تھا نے پوچھے ہو علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی امام شعفی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں تو کیا گالیاں دینے شروع کر دیں گے لوگ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر وہ کیا ہے اور فقی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا یہ یاد رکھ لیں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتوہ یہ ہے کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے وہ بعد مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہوکے جمعہ کی دوسری اذان اعلیٰ حضرت کا فتوہ نہیں بار دروازے پہ پڑھو مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے یہ ایک فقی مسئلہ ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں فاضلِ مرحل بھی جبل پور گئے ان کی دعوت پر وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعہ والے دن جمعہ کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ بار دروازے پہ پڑھو جمعہ کی دوسری اذان وہاں کچھ اپنے ہی نظریہ کے لوگ تھے اپنے پیر کھا کے جو دیکھا کمیگاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگا غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی لوگ تھے وہ کہنے لگے جی ہم پچاس سال سے دے رہے ہیں اذان مولی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرادی ہے کہ اذان بار پڑھو انہوں نے نا کچھ اری میں اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو یہ کچھ ارییاں ہیں یہ عدالتیں وہ عدالت کہتے نہیں تھے کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم پچاس سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نمہ فتوہ دے دیا ہے کہ اذان جو بار پڑھے تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے اتفاق کی بار وہ جو آواز دینے والا تھا نا جو آواز دیتا تھا فلان بن فلان حاضر وہ اعلیٰ حضرت کا مریض تھا اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے مسئلہ تیہ ہو گیا ہوا یہ کہ جب جاج نے کہا نا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خواہ حاضر ہو ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جاج نے اس نے کیس سارا پہلے سٹڈی کر لیا مسلمان تھا جاج بھی اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے اس کو سمجھایا ہوا تھا جاج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی علی حضرت نہیں آئے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا تو ہم جاج کو تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا بات اور خراب ہو جائے گی پروتو عزو من تشاو تو زلو من تشاو عزتیں زلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ رب کریم کے ہاتھ میں تو انہوں نے پوری تیاد نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے اب وہ اردلی کو جب کہا اس آواز دینے والے کو جاج صاحب نے کہا بلاو اس کو اللہ حضرت علیہ وسلم اس نے پتہ کیا کیا آواز تو باہر دینی ہوتی ہے وہ جاج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا بلد نکی علی خان حاضر ہو اور جاج کہنے لگا پاگل ہو گیا باہر جا کے کہ کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں یہی تو وہ فرماتے ہیں یہی تو وہ فکرہ دا کرتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے ہی بٹھا دیئے فرمائے جی یہی تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے اس کو ازان کیوں سناتا ہے باہر سناتا کہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے یہی تو وہ فرماتے ہیں انجاج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں فتوہ مسئلہ ان کے آنکھ میں دیتا ہوں یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی ان کے اندر یہ قوت تھی یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے لیکن جس کی شان زیدہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیدہ ہوتے پکی بات اللہ حضرت نے ایک شیر لکھا ہے غوث پاک سے فریاد کہتے ہیں کرتے ہیں ادو بددین اور مذہب والے حاسد کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بددین ہیں اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے بگانے ویسے بددین ہیں اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے بار تو ساری زندگی کی فاضل بریبی نے مقابلہ کیا اگر ان بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا تگڑا ایمان آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو کچھی کچھی باتیں کرنا ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث حضور نے بیان فرماتا کسی مسئیبت زدہ کو کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا بڑھ لیا کرو تم کبھی اس مسئیبت میں مبتلا نہیں ہوگے دعا کیا ہے یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر یہ دعایں یاد کیا کریں یہ پڑھ لو تو جس مسئیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا بریلی شریف کے دعائیں بھائیں ہندوستان میں ایک مرز اکثر پھیلا کرتا تو اس کو تاؤون کا مرز کہتے ہیں تاؤون کا مرز وہ نہ گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا بڑا سخت مرز تھا تو آلہ حضرت کے سامنے دو تین مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی ایک دعوت کسی نے آلہ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ میدے میں بڑی تکلیف تھی آپ کو پتا ہے میدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو مو پک جاتا ہے طبیب کہا کرتے تھے کہ مو کے چھالے بہت تضابیت ہو کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا آپ ایک دعوت پہ گئے تو میز ماننے نا گائے کے گوشت کے کباب برائے ہوئے تھے ساتھ پوڑیاں تھی اب آلہ حضرت کے لیے شدید قسم کا یہ تضابیت کر دے گی السر کا مسئلہ بن جائے گا مو آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں بڑے مسئلے یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے مانے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے یہاں نہ مسئلہ بن جائے اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لیا ہے تاکہ آپ کھا لیں اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے تو حالی حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے بیمار ہو جاؤں گا لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے یہ کھا نہیں رہے اخلاقا درست نہیں کہ آپ میز بان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار عدد ہو گئی ہے اتنے پیسے لگا دی ہیں اس کو پسند نہیں آ رہا خیر چاروں نہ چار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا اللہ حضرت نے نا وہ پوری بھی کھا لی کباب بھی کھا لی آپ جا کے گھارا آکے رات کو لیٹے سویرے اٹھے تو موں سارا چالوں سے بھر گیا کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوتا اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا موں کھولا بھی نہیں جاتا شدید مشکل ہے کیا کرے آپ کے بھائی بولانا حسن رضا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک طبیب کو لائے بڑے سیانے کو اس نے آتے ہی کہا ان کو تو تاؤن ہو گیا اللہ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے مجھے تاؤن نہیں ہو سکتا اس نے کہا جناب کوئی گلٹنگ ہے فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے تاؤن والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے حبیب کی بات غلط ہو سکتی فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا سامت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ ساتھ ثابت کرے گا وہی نہیں سکتا میں نے دعا پڑھ لی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یقین کامل ہے یہ کیا ہے بولیے